اور پنجاب میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری حضرات کے لیے ایسو پیس جاری محکمہ پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کئر پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق دکان یا کاروباری مرکز پر حکومت کی مہیا کردہ احتیاطی تدابیر نمائیہ جگہ پر آویزہ کرنا ہوں محکمہ پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کئر پنجاب کی جانت سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایسو پیس کے تحت دکان یا کاروباری مرکز پر سابون سے ہاتھ دھونے یا سینٹائزر کی سہولت مہیا کرنا لازم ہے دکان کاملہ بار بار سابون سے ہاتھ کے اصول پر عمل کریں دکاندار اور کیشئر کرنسی نوٹ لیتے دیتے اور سمحلتے وقت پولیتین کے دستان استعمال کریں ہر دکان پر استعمال شدہ ٹیشو، ماسک اور دیگر ضائع شدہ اشیاء کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹوکری موجود ہونی چاہیے ہاتھ ملانے یا گلے ملنے کی اجازت نہیں بلا ضرورت دکان میں داخل ہونے سے گریز کیا جائے خانسی اور چھینک کے عداب اور احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ دکان میں اتنے ہی گہاک داخل ہونے دیے جائیں کہ افراد کے درمیان تین فیٹ کا فاصلہ یقینی بنایا جا سکے چھوٹی دکان میں گہاک کو داخل نہ ہونے دیں خریدہ ہوا مال واپس نہ کرنے کی پولیسی پر عمل کیا جائے گھر پر ڈیلیوری دینے والی سرویس کو ترجیح دی جائے بند دکان میں ائر کنڈیشنر ہرگز مت چلائیں مہاری نے صحت کی ہدایت کے مطابق مزرگ شہری دکاندار یا گہاک دونوں صورتوں میں باہر نہ نکلنے کی ترجیح دیں مزرگ گہاک آئیں تو دکاندار انہیں ترجیحی بنیاد پر کم سے کم وقت میں نپٹائیں ایسو پیس کے تحت ریڑی اور گلی گلی گھوم کر کاروبار کرنے والے خریدار کو ایک میٹر دور کھڑا کریں اور ریڑی کے گرد بھیڑ نہ کریں گارمنٹس، کاسمیٹیکس اور فیشن سے متعلقہ دکان میں گارمنٹس اور جیولی وغیرہ پہن کر چیک کرنے کی اجازت نہ دی جائیں جوتوں کے دکاندار گہاک کو جوتے چیک کروانے کے بعد اپنے ہاتھ سینیٹائزر سے ساف کریں گہاک جوتے پہن کر چیک کرنے کے بعد ہاتھ اور پاؤں سینیٹائزر سے ساف کریں بجری اور الیکٹرونکس کے سامان کی دکانوں سے بکنے والی اشیاء گہاک کو دینے سے پہلے جراسیم کش محلول سے ساف کریں فارمیسی اور میڈیکل سٹور میں سیل میں لازمی طور پر سرجیکل ماسک پہنے نئے پرانے سامان کی مرمت دیکھ بھال کی دکان اور ورک شاپس اشیاء کو محلول کرتے اور واپس کرتے وقت جراسیم کش محلول سے ساف کریں